ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو ان تمام درستی کے لیے ہے جو جن کے انٹرویوز ابھی نیکسٹ ڈیز میں آ رہے ہیں تو ان کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ نے ویڈیو کو سٹارٹ سے انڈ تک دیکھنا ہے اس میں ایک تو میں نے کچھ قویسٹنز انسرز شیئر کی ہیں ان کو بھی آپ تھورولی سٹیڈی کر لیں ایکسر سائز کر لیں بار بار اور اپنے حساب سے وہ تو ایک سیمپل میں نے شیئر کیا آپ کے ساتھ قویسٹن انسرز کا لیکن آپ اپنے حساب سے پریپیر کریں کہ whatever the answer you want to give اور دوسری جو امپورٹنٹ ہے چیز وہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ کچھ چیزوں کا آپ ہمیشہ خیال رکھا کریں چونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ USA کا ویزا جو ہے وہ انٹرویو بیس ویزا ہے اور ایک سے دو منٹ میں آپ کا ڈی سین ہو جاتا ہے کہ آپ کو انہوں نے ویزا دینا ہے یا نہیں دینا اور سم ٹائم کچھ ریئر کیسیز میں شاید یہ انٹرویو دس منٹ یا پندرہ منٹ تک بھی جاتا ہے لیکن موسٹلی جو نارمل روٹین ہے USA کے انٹرویو کی وہ ایک سے دو منٹ کا ہی ٹائم ہے اور ایک دو منٹ میں سم ٹائم وہ لوگ تین قویسٹنز سم ٹائم دو قویسٹنز سم ٹائم چار قویسٹنز اور کبھی کبھار چھے قویسٹنز تک میکسیمم وہ پوچھتے ہیں اور ان کا جو قویسٹن پوچھنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ قویقلی پہلا قویسٹن آپ سے کریں گے اور جو ہی آپ کا انسر آل موسٹ انڈ ہوگا تو ایک دم سے سیکنڈ قویسٹن تھرڈ قویسٹن اور اسی پہ آپ کو ڈی سی این کر کے آپ کو آتھ میں پیپر دے دیں گے اب نارمل ہی ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کی انسر سے جہج کرتے ہیں چونکہ جب آپ یو ایس اے کا انٹرویو دینے جاتے ہیں آپ نے یو ایس اے کا ویزا اپلائی کی ہے تو جو آفیسر بیٹھا ہوتا ہے آپ کا ایمبیسی میں آپ کا انٹرویو لینے کے لیے اس کے مائن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اس آدمی نے یو ایس جانا ہے اور واپس نہیں آنا تو آپ نے اپنے پھر ہوم کنٹری کے ساتھ سٹرانگ سے سٹرانگ ٹائز جو ہے وہ شو کرنے ہوتے ہیں اور زیادہ بہتر طریقے سے آپ نے انسر کرنا ہوتا ہے اپنے اس ویزا کے لیے جسٹیفکیشن جو آپ دیتے ہیں آپ نے اس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے تاکہ ایمبیسی میں بیٹھا آفیسر آپ کے انسر سے سیٹیسفائی ہو اور وہ آپ کو ویزا گرانٹ کرے اچھا بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ریلیٹیو وغیرہ وہ آلریڈی یو ایسے میں ہوتے ہیں اور ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کا کوئی ریلیٹیو یو ایسے میں ہے تو آپ رینڈم لی کہہ دیتے ہیں جی کہ ہاں جی بالکل میرا یہ ریلیٹیو یو ایسے میں ہے تو پھر وہ جب آپ سے دیگر قویسچنز ریلیٹیو کے حوالے سے کرتا ہے آپ کے پاس انفرمیشن پوری نہیں ہوتی اور آپ آئیں بائیں کرنے لگتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا جو ویزا ہے وہ ریجیکٹ ہونے کے چانسز جو ہے وہ نائنٹی نائن پرسنٹ نائنٹی پلس پرسنٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن لوگوں کے کوئی ریلیٹیو آلریڈی یو ایسے میں ہیں جب وہ انٹرویو دینے کے لیے جائیں تو وہ یہ مائنڈ میں کلیرلی رکھ کے جائیں کہ ان کے پاس اپنے ریلیٹیو کی پوری انفرمیشن ان کی ان کی فیملی کہاں پہ ہے یہ ساری چیزیں ان ڈیٹیل چونکہ آپ نے اپنے انٹرویو کی جو پوریپریشن ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے کرنی ہے اور جتنی آپ اچھی تیاری کر کے جائیں گے جتنی آپ اچھی تیاری کر کے جائیں گے اتنے آپ کے چانسز بن جائیں گے ویزا لینے کے لیے سیکنڈ لیے ایک اور امپورٹنڈ میں چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میں اپنی ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں کہ آپ کی فائل کمپلیٹ ہونی چاہیے مکمل آپ ایک ڈاکومنٹ اپنے ساتھ لے کے جائیں یہ اس لیے میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں چونکہ میں ڈیلی بیسز میں جو ایک دو لوگوں کو ان کا فارم وغیرہ فیل کر کے دیتا ہوں یا کبھی ایک بار ٹائم ہوتا ہوں ان کی ڈیٹ بھی میں سکیجول کرتا رہتا ہوں اور یہ چیزیں میں کوئی چارجز لے کے نہیں کرتا میں فری آف کاسٹ کرتا ہوں تو ان کو میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جائیں چونکہ لوگوں کا ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہے بعض لوگوں سے انہوں نے کبھی کچھ نہیں مانگا بعض لوگوں سے وہ کہتے ہیں آجی آپ کے بس انیویٹیشن ہے شو می دو انیویٹیشن بینک سٹیٹمنٹ دکھائیں ہمیں آپ کمپنی کی این او سی دکھائیں یہ چیزیں وہ پوچھ سکتے ہیں آپ سے مانگ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی انیویٹیشن ہے کسی کنٹری کسی بند کانفرنس کا یا کسی اور طرح کا انیویٹیشن ہے اور آپ سے اگر وہ پوچھے اور آپ کے پاس ہو نا تو پھر بھی آپ کا چانس زیرو ہو جائے گا تو ڈاکومنٹس کی فائل جو ہے وہ پوری تیار کرنے کا لیکن آپ کے پاس ساری فائل مکمل ہونی چاہیے کہ ان کیس وہ آپ سے کوئی اگر ڈاکومنٹ مانگیں تو وہ آپ کے آتھ میں موجود ہو تاکہ وہ آپ کوکلی اس ڈاکومنٹ کو ہینڈ آور کر سکیں باقی یہ جو کوسٹن میں نے شیئر کی ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے پریپیئر کریں یہی کامن کوسٹن ہوتے ہیں جو ہر انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں اور اسی کی بیس پر ڈی سی این ہوتا ہے اور اگر اس سے زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو کئی اور سے انٹرویو کے حوالے سے کوسٹن دانسر ملتے ہیں آپ ان کو پریپیئر کریں لیکن آپ اپنی اچھی تیاری کر کے جائیں تاکہ آپ بھی وہ ان لوگوں میں شامل ہوں جو یو ایسے کا ویزا لیتے ہیں جو یو ایسے جاتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں اور پھر وہ وہاں بعض لوگ وہاں پہ رہ جاتے ہیں بعض واپس بھی آتے ہیں برحال ان لکی ایس لوگوں میں آپ ہونے چاہیے اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ پھر نیکس کسی ویڈیو میں ملیں گے ٹیک کیر ای بری بار